جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی اسلام علیکم میں ہوں انٹرنیشنل پومیس امیل شہزاد خان اپنے ہی چینل پہ اور آج جو پیشنگویاں ہوں گی وہ ایسی ہیں جو آپ سنیں گے اور خوشبی ہوں گے کیونکہ آج بلے کی بات کروں گا کہ آٹھ فروری کو بلہ کیا ہے آٹھ فروری کو جو ہے طریقہ انصاف کے ریزلٹس کیا ہیں آٹھ فروری کو نون لکھ کے ریزلٹس کیا ہیں طریقہ استحقام کے ریزلٹس کیا ہیں قوم جو دیکھنا چاہتی ہے کیا وہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں اور آبود سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے سکتی ہے بلے کے حوالے سے آج یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ہزار چوبیس کا جو بادشاہ ہے وہ ہے منگل اور اس منگل جو نکل رہا ہے سترہ جنوری کو مشرق سے اور مشرق کا سورج میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ عمران خان ہے آج کے دور کا اور جو اڈیالا ہی نوشٹی میں سترہ جنوری کے بعد سے عمران خان صاحب کی اور بیلز ہونا شروع ہوں گی بیلز کی بات کر رہا ہوں لیکن دوسری چیز جو ہے جو بھی بیلز ہوتی ہیں اس کے نیچے جو بھی ججمنٹ ہوتی ہے سپلین کورٹ کی نیچے اس میں یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ یہ اندازے کیا حوالے سے ہیں جو بیلز ہوتی ہے لیکن اس کی شانتیں ریپورٹس کو دیکھ سکتی ہیں اچھا وہ خیر یہ میں قانونی سے بات کر گیا ہوں لیکن خیر دوسری طرف میں بتا دوں کہ یہ جو منگل جو نکل رہا ہے مشرق سے اس کے کیا ریجیٹس ہوں گے سب سے پہلے اس خطے کے حوالے سے بتا دوں اس خطے میں بھی دو تین ممالک میں اور بھی جو ہیں الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ سمنزوارز کے خطرے ہیں ہندوستان کے حوالے سے بنگلہ دیش کے حوالے سے پاکستان میں جو ہے ابھی جو ہے ٹمپریچر چیک کیا جا رہا ہے لیکن منگل کیا کہتا ہے منگل جو ہے وہ کہتا ہے کہ لڑائیاں جگڑے ہوں گے خطے کے حوالے سے ہاتھ سادھ ہیں آگ ہے اس طرح کی باتیں ہیں مایوسی بھی ہے مراز بھی ہے ظلم بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ خطے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بڑھرا نہیں ہی رہا اچھا دوسری چیز جو سال کا دو در چوبیس کا جو حضیر ہے حکمران اور سیاستدان کا عوامی برطا عوام کے ساتھ برطاو کیسا ہوگا وہ کوئی اتنا اچھا اور پوزیٹیو دکھائی نہیں دیتا خطے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اچھا اب ہم آتے ہیں تحریک انصاف جو ہے آٹھ فروری کو اس کا کیا ریزرٹ آئے گا پہلے ہم بلہ دیکھتے ہیں بلہ جو ہے تحریک انصاف کا جو نشان اگر رہ جاتا ہے تو وہ ٹینٹ ہاؤس میں بلے کی پاور یہ ہے کہ اس ٹینٹ ہاؤس میں سیٹھرن ہے سنیچر منگل ہے سورٹ ہے اپنی پاور دکھاتا ہے اور اونچا ہوا اونچا سورٹ کی طرح سے مطابع دکھائی دیتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سیمبل اگر رہا تو یہ عوام اس پہ بیتہاشا وارڈ ڈال دے گی دوسری بڑی اہم بات کہ عمران خان کا آٹھ فروری کا ان کے نام کا جو ووٹ ہے چاہے وہ کسی کی سیمبل سے ہو اس کا ریزرٹ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں فرسٹ ہاؤس میں ہی جیپیٹر بیٹھا ہے اور جیپیٹر آپ کو پتا ہے کہ تمام پلانٹس کا پپر چیئر ہے اور وہ کھڑاک دکھا دے گا اور لوگ پریشان ہو جائیں گے جو خواہش رکھی ہے پی ڈی ایم کی کسی بھی بڑی جماعتوں نے کہ ہم آئیں گے تو ان کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل پیدا ہو جائے گی دماگی حوالے سے زیادہ ڈسٹرپ دکھائی دیں گے کیونکہ یہاں پہ آٹھ فروری کو بلہ جو ہے وہ اور پی ٹی آئی چاہے بلہ ہو چاہے پی ٹی آئی وہ مضبوط دکھائی دیتی اب ہم آتے ہیں نون لیک نون لیک کا جو ذائچہ ہے اگر ہم غور کریں فورت ہاؤس میں سیٹرن ہے اور فورت ہاؤس میں جو سیٹرن بیٹھا ہے اس سیٹرن کی بات کو میں بتا دوں کہ جناب علی وہ بارہ فروری کو جو ہے مغرب میں غروب ہو جائے گا جس کا لاؤس بڑا لاؤس نون لیک ہوگا کیا لاؤس ہو سکتا ہے بھائی کیا وہ بین اُڈے جاری پائی ٹی؟ نو 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 جو خواہشات ہوتی ہیں کہ میں پنجاب بھی مل گیا سندھ بھی مل گیا کیپی کے بھی مل گیا میں آپ بھی جت جاؤں اے سونیاں نوڑا لگی کھیڑنا بہنا کلے نہیں کھیڑن گی تیرنا کلہ کوئی روٹی کھا جائے گا یعنی کہ مشکل آتھ ہوں گی نون لیک کو صوبے نہیں تگڑا صوبہ جو ہے وہ جو ہے ہاتھ سے پنجاب مکل جائے گا تحریک استحکام جو جانگیر کرنی صاحب کی پارٹی ہے ان کا زیچہ پارٹی کے زیچے میں ان کے ہاؤس فرش ہاؤس میں بھی جوپیرل بیٹھا ہے تو وہی ون ون سچویشن میں موجود ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے یہ جو سیلٹس آئیں ہیں پیپرز جمع ہوئے تقریبا اٹھائیس ہزار پیپرز جمع ہوئے الیکشنز کے حوالے سے پورے پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹوئنٹی فائی تو تھرٹی پرسنٹ پیپر ریجیکٹ ہو جائیں گے سیلٹس کے حوالے سے میں سپیشل ایک بات کر دوں یہ خواتین کی ستر سیلٹس ہیں اس میں یہ کہہ سکتے ہیں ستر کا ان صحیح منافقت کا ہے اور اس میں جو پیپرز دماؤں ہیں چھ سکس ویرو نائن ہوئے ہیں وہ بنتا ہے ڈیجر وان اور فائز و سکس تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر جو بھی حکومت بنانے جائے گا تو ان ستر سے اس کو اٹھائے گا اور اپنی طرف سے لے جائے گا خیر اللہ خیر کرے ملک کے حکمران وہی بنیں میں تیری میری دعا ہے قوم کی بھی یہی دعا ہے کہ ہمارا پاکستان سردلند ہو ہم ڈویلپنگ سے ڈوالٹ کنٹری میں آئیں ہم ٹرک کی بطی سے پیچھے نکل جائیں خمرے کی بطی کو ووٹ نہ دیں ہم انسانیت کو دیں ہم قوم کو ہم ملک پاکستان کو دیں تاکہ ہمارا ملک پاکستان ٹرکی کرے اور ان کو ووٹ نہ دیں اس اشرافیہ کو جنہوں نے ہمارے ملک کو کھایا تو اپنا اور اپنے ارگرد کے لوگوں کا خیال کرے گا اب ہم آتے ہیں آپ کے سوالوں کے جوابات کی طرف اچھا جی ڈیٹو برد بارہ انگز انیس سو چہتر فیصل ہیں فیصل بیٹے آپ کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں فیصل کو میں رکھ کے اور یہ ڈیٹو برد رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ دو ہزار چوبیس جو ہے انشاءاللہ کے حکم سے بہتر ہوگا سادیا خادم حسین ہے یہ تو بہت بڑا نام ہے ستائی تزمہ دو ہزار نو مدر آسما رشید ہیں فیوچر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو ابھی تو میرا بیٹا چھوٹی ہے اور چودہ سال کی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چوبیس پرچیس سال میں پروفیشنل ڈیٹری ہولڈر ہوگی اور سرور پڑھئے گا آگے نکلئے گا اچھا بوشہ رشید ہیں دیس مارچ دو ہزار ہیں والدہ زینب ہیں فیوچر آپ پوچھ رہی ہیں بیٹا تو ماشاءاللہ بھی آپ کا فیوچر تو سٹارٹ ہو رہا ہے جو کشنگ کی طرف ہی تو جو دیجئے باقی آئین آنے والے تعلیم کے ادھر حوالے سے آپ آئیں گی تو اس پر بانیفرٹس ہیں میریج کے حوالے سے جائیں گی تو شادی تو چاہے ہو جائے لیکن دو تین سال سٹکل ہوگا پھر پچیس سال کے مدر کے بعد مہتری اور کامیتیں ہوگی اس کے بعد سفورہ ہے اور ان کے لیے جو دیٹو پر دوزار جوب اس کیسے رہے گا بیٹا اچھا رہے گا اچھا جی فیصل وہدہ گلزار ہے امیگیشن ڈاکومنٹ ایلی بیٹی ہے وہ میرا بیٹا اس میں دیٹو برث آپ دیکھ دیتے رہتا اچھا جی اسمان حسین شاہ ہیں سٹوڈنٹ ہو ایج تائیس ہے دوزار اچھا فیوچر کے بارے میں کہ اسمان بیٹا دو ساتھ کے بعد انچانا اللہ کی حکم سے بیتی ہوگی تو کل انچانا ہوتی ملاقات اپنا اور اپنے گل کی لوگوں خیال لکھے گا اللہ حافظ